مولانا صاحب علیہ وسلم جس بشر کی بابِ حیدر سے جنہی میں جائے گی ہے یقین شخص کو خود پریں جائے گی جس بشر کی بابِ حیدر سے جنہی میں جائے گی ہے یقین شخص کو خود پریں جائے گی دفن چاہے جس جگہ کا دینا جو فکر تم بکر جو جہاں کا ہے وہ آنسلو زمین مل جائے گی جو جہاں کا ہے وہ آنسلو زمین مل جائے گی آئینے میں بڑھ�ی عدد و اعتراض ساتھ ڤshaw اِرْمَا بُشفت انصلاف suspended علیہ السلام و علیہ السلام علیہ السلام و علیہ السلام سید علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام presidente جو سے دیکھتے ہیں آپ نے بے آنچے سانے لکھوں پھار تھے آب کھر ساتھا نارے بھού سے تھے نارے ساتھا موسیقی 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 آخر میں میں آپ کے خیمت آلیہ میں حاضر ہوں جو سب پڑھ چکے ہیں تو میں اس سے کچھ کہنا نہیں چاہتا میں اس سے دورانا چاہتا چونکہ ذات اور تاریخ شہزادی سے منصوب ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں میرا اپنا حقیدہ بھی یہی ہے کہ مالک تب تک سمجھ میں نہیں آئیں گے جب تک کنیزیں سمجھ میں نہ آجائیں امام تک تک سمجھ میں نہیں آئیں گے جب تک یہ غلام سمجھ میں نہ آئیں تو ظاہر ہے کہ بلادہ بھی بیان ہو چکا دیگر خطبہ جو مدو تھے سب پڑھ چکے یقینی بات ہے کہ انہوں نے شہزادی ہی پہ پڑھا ہوگا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی اس مجلس کو مخصوص کر دیں شہزادی کی اس کنیز سے جس کا نام عیسیٰ کریمہ میں ذکر ہوا اور جتنی دیر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو اتنی دیر جتنا بھی بیان ہوگا وہ اسی ذات کے لئے ردگرد ہوگا جب یہ ذات سمجھ میں آجائے گی تو شہزادی کی ذات خود بخود سمجھ میں آجائے گی چونکہ ایک جملہ میں مسلسل کہتا ہوں کہ قرآن مجید کو جتنا پڑھئے قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے جناب مریم کا تذکرہ کیا درجت سے زیادہ موطے ہیں جہاں اللہ نے جناب مریم کا ذکر افنویا میں اس موطے پر اکثر سوچتا تھا کہ ایک گزشتہ خاتون کا ذکر قرآن میں اتنے شرط و حمد کے ساتھ کرنے کی ضرورت کیا ہے تو وجہ رضی ایک سمجھ میں آئی کہ ہم نے مریم کو عظمت زہرہ کا بے شیمہ بنایا ہے جو مریم کو جتنا پہنچانے گا اتنا فادمہ کو پہنچانتا ہے جو مریم کا جتنا بڑا عالیف ہوگا اتنا اتنا جناب زہرہ کا عالیف ہوگا اور اس موطے پر یہ کہنا ماجب ہو جاتا ہے کہ جو مریم کو پہنچانے گا وہ زہرہ کو پہنچانے گا مگر میں شاید غلط کہہ رہا ہوں جو مریم کو پہنچانے گا وہ سنسا کو پہنچانے گا اور جو سنسا کو پہنچانے گا وہ فادمہ کو پہنچانے گا ایک ملجن کے سنوات پڑھیں عظمت اللہ اور ایک باب آزیونم سنوات پڑھیں عظمت اللہ آباز تو برابر سنائی دے رہی ہے نا کوئی پریشانی تو نہیں ہے پر بہت توجہ رکھئے گا چونکہ بہت زیادہ تمید کا میں قائم نہیں ہوں میں چاہتا ہوں کہ مولائیوں کا وقت برباد نہ ہو جو فرش اعظا پہ آ چکا ہے اس کو اس کا تعفیٰ دے کے مجلس کا آغاز پڑھیں یہ مولانا ماجی صاحب پرنا موجود ہے پڑھئے گا قرآن سورہ مبارکہ دہر میں اللہ نے جناب فضا کے حوالے سے کچھ عجیب انداز سے ارشاد فرمایا ارشاد ہوتا ہے جو جو فرش اعظا پہ آتا ہے اور جو آٹھ محرم کو اپنے مولا زیمال عمدین کے نام سے ہرکڑیوں پہ نظر دلاتا ہے اور اپنے ہاتھوں میں پہنتا ہے اس کو دلیل دے لے جا رہا اگر دلیل پہنچ جائے ہاں تھا کہ بتا دیجئے گا وہلو اسا وی رامین فضا اہل جنت جب جنت میں جائیں گے ان کے ہاتھوں میں فضا کا کنگل ہوگا ابھی بھی آپ نہیں پوچھے اللہ نے جنتیوں کی پہچان کیا بتائی ہاتھوں میں فضا کا کنگل ہوگا ہم کسے پتا کہ کون جنت میں جائے گا ہم یہ کڑی پہنچ کے بتاتے رہے اب بہت توجہ رکھئے گا چونکہ میں میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں پھر جملہ دور آرہا کہ کوئی تمہید کا قائل نہیں میں سیدھے سیدھے مطلب کی بات کرنا چاہتا ہے یہ شہزادی کا نام نامی ہے جناب فضا کا مولانا موجود ہے ان سے پوچھئے قرآن کا کمال یہ ہے کہ لفظ ایک رکھتا ہے موقع و محل کے اعتبار سے مانا بدل دیتا ہے مثلا آنکھوں کے سامنے کی مثال رکھتا ہو اعلیٰ کے مانا ہے تک اور من کے مانا ہے سی لیکن جب آیتِ وضو میں اللہ نے اسی اعلیٰ کو استعمال کیا تو مانا کو بدل دیا ترجمہ دونوں نے کیا کیا یہاں سے یہاں تک ہو کیونکہ اعلیٰ کے مانا ہے تک مگر پہخمبر نے بتایا یہاں اعلیٰ کے مانا تک نہیں ہے یہاں اعلیٰ کے مانا ہے سی یہاں سے یہاں تک ہو اب جو ابھی بھی نہیں سمجھا وہ اسے اللہ سمجھے وہ اپنے خدا کو سکتا ہے یہاں سے یہاں تک ہو قرآن میں چھے سے زیادہ موقعوں پر لفظ فضہ استعمال ہوا اور ہر جگہ مانا چاندی کے ہیں ہر جگہ مانا چاندی کے ہیں پر پردگار مانا کو کیوں نہیں بدلتا کب مجھے کنی سے زہرانہ کی دار اتنا پسند آیا مانا کو بدلتا ہی نہیں کپڑا لیا نہائے دھوئے تازہ ترین لباس جو سل کے آیا تھا اسے آپ نے زیبتن فرمایا پہن کے گھر سے باہر نکڑے مارکیٹ میں آئے مارکیٹ میں آتے ہیں کسی نے دیکھا کہ صاحب لباس چمکدار ہے کردار میں چمک نہیں ہے میں کسی پہ تنز نہیں کر رہا ہوں آنا مجھے جناب فضہ پہ ہے لیکن جب تک آپ آمادہ نہیں ہوں گے تو میرے لئے پڑھنا مشکل ہوگا کیونکہ میں سمجھوں گا کہ میری بات آپ تک پہنچی نہیں ہے تو دیکھنے والے نے کہا کہ صاحب لباس چمکدار ہے آدمی چمکدار نہیں ہے مطلب کیا ہوا کہ چمکدار لباس فائدہ نہیں دیتا چمکنا ہوا کردار فائدہ دیتا ہے جب کردار میں چمک پہ دور جائے تب زمانہ دیکھ کے کہتا ہے کہ لباس بیکار ہے آدمی لا جواب ہے آدمی لا جواب ہے صدام نہ کرو اس حقیان محمد سے کہ ان کا کردار تو چھانے ہو ان کے خلاہوں کا کردار چمکدار چاہے پیدار ہو چاہے زصا ہو لباس کی چمک آنے محمد کو پہنچنواتا ہے یہ میں کچھ جملے آپ کی خدمت علیہ میں ارز کر چکا تاکہ آپ آمادہ ہوں اور میرے بیان کا آغاز ہو جائے موضوع جناب فضا کی ذات ہے فضا کو سمجھیں گے تو شہزادی تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے یہ جناب فضا کے حوالے سے میں سرزمین بحار غالباً دوہزار تیرہ یا چودہ کی بات ہے اربعین کے عشرے میں میں مولانا شمیلور حسن صاحب شائر بھائی اور مولانا آبیز جربنی صاحب اور مولانا تحسین صاحب قبلہ اور مولانا انتصار مہدی صاحب قبلہ جو وہاں کے امام جمع و جمع تھے بہت لا جواب علیم تو ان کا انتقال ہو گیا خدا غریق رحمت فرمائے بڑے لا جواب علیم تھے تو دیکھیں جب اللہ کسی کو عزت دیتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ باہر سے آیا ہے کہ یہ آیا ہے اللہ عزت کا تاج اس کے سر پر سجا دیتا ہے یہ آپ کا پیش نماز بیٹھا ہوا ہے یہ آپ کا عالم بیٹھا ہوا ہے حالانکہ آپ کے یہاں علماء کی کمی نہیں ہے لیکن کیوں بھی ذمہ داری جس کے ہاتھ میں ہے آپ کے پیش نماز کے آپ کے امام میں چھوہا کے ہماراں ماجیست آپ کے بلا کے ہاتھوں میں ذمہ داری آپ نے کیوں سوپی کہ صاحب اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا کہ ہمارے یہاں کا عالم بہت ہے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہماری ذمہ داریوں کو نفاتا کون ہے ہماری ذمہ داریوں کو نفاتا کون ہے عزت ملی یا نہیں ملی آپ نے پورا پروگرام مولانا کے حوالے کر دیا بس اللہ یہی کرتا ہے آپ اپنے آپ میں یہ نہ سمجھنا کہ یہ مکمبر ہمارا پیش نماز ہے یہ سوچ کے عزت کرنا کہ یہ زہرہ کی اولاد بھی رہے یہ آلِ محمد کا اولاد بھی رہے رتبہ بن جائے گا آپ کا بھی اور مولانا کا بھی تو مولانا کو جب عزت دینا ہوئی تو اللہ ایسے عزت دیتا تھا کہ آٹھ آٹھ خطیب خطاب کرنے آتے تھے لیکن جلوس کی مین مجلس کو مولانا انتصار صاحب پڑھتے تھے ہر سال وہ پڑھتے تھے ہم لوگ نیچے ہی بیٹھتے تھے اب شمیم صاحب وغیر ہم لوگ سب نیچے بیٹھے انہوں نے ایک جملہ جنابی فضا کی شان میں کہا اگر کوئی اب تک خاموش رہا اس کو معافی ہے لیکن اگر کوئی اب خاموش رہ گیا تو خطابت کی بارگاہ کا مجلس کہہ رہا ہے کیونکہ جملہ بہت بڑا ہے مرگون خطیب کا جملہ ہے انہوں نے ممبر پہ جا کے کہا کہ فضا اہد بیس سے وابستہ ہونے کے بعد جب تک زندہ نہیں سوال دنیا کا ہوتا تھا جواب دران سے دیتی تھی جس قدر آپ کی تعریف ہو رہی ہے تو ابھی تو آپ اس کے ایک پرسنٹ بھی قریب نہیں ہے جتنا میں سوچ رہا ہوں کہ اتنی تعریف جو مولانا بھی کر رہے ہیں اور سارا مجمع کر رہا تھا جسا ہمارے مجمع کا کیا کہنے ہو ذاکرین تعریف کر رہے ہیں تو اس کے بھی آپ ایک پرسنٹ بھی قریب نہیں ہیں میں بھی آہستہ آہستہ آپ کے ذہنوں کے قریب آ رہا ہوں پہلے آپ فضا کو پہچان لیں تاکہ فاتحہ کو پہچان لیں تو انہوں نے جملہ کہا کہ فضا نے ہر سوال کا جواب قرآن سو دیا اچھا جیسے آپ میں بہت سے لوگوں نے واہوا سبحان اللہ کیا اور کچھ نے میرا چہرہ دیکھا مجلس تمام ہو گئی ناشتہ بغیرہ لگایا گیا سارے ذاکرین اور خطبہ کو ایک ناشتے کی ٹیمین پیلا کے لٹھا دیا گیا تو ایک میسن بھائیتے ان کا بھی انتقال ہو گیا وہ اپنے گھر سے آئے انہوں نے کہا مولانا ایک سوال کرنا چاہتا ہو تو انتظار صاحب نے کہا کہیے کبھی جو آپ نے پڑھا ممبر پہ کہ فضا نے ہر سوال کا جواب قرآن سے دیا نے کہا ہاں ملکل پڑھا کہ آج تک کوئی ذاکر یہ نہیں پڑھتا کہ محمد نے ہر سوال کا جواب قرآن سے دیا یا علی جب بولے ہو آیت قرآن لبوں پہ رہی ہو یا شہدادی جب بولی ہو لب قرآن کا لہجہ رہا ہو آیت زبان پہ رہی ہو یا سرکار حسنین علیہ السلام جب جب بولے ہو قرآن کی آیتوں سے جواب دیا ہو میں نے کہا صاحب یہ کونسا بڑا سوال ہے اس کا جواب تو میں دے سکتا ہوں یہ بتاؤ اپنے مو سے اپنی تعریف کیسی ہوتی ہے اللہ اکبر دیکھئے بیدار ہو کے سنیے گا نتیجے تک آپ پھولے آیا بھئی اپنے مو سے اپنی تعریف کیسی ہوتی ہے کبھی اچھی نہیں لگتی میں ممبر پہ آؤں اور آنے کے بعد کہوں کہ اس وقت دنیا میں مجھ سے بڑا کوئی خطیب نہیں ہے تو ماجد بھئی پہلی ٹوپ دیں گے ارے ٹھیک ہے یا اچھا خاصہ پڑھ لیتے ہو صبحان ٹھیک ٹھا تمہاری چلتی ہے مگر سب سے اچھے نہیں بات تو تب ہے کہ جیسا آج سنا آج کے پہلے رہی سنا اور مجمع کی تعریف ہندر اگر خطبہ کہتے ہیں کہ سب سے بہتر تو تعریف ہوئی اور اگر خطاب کا کہاں خطیب اللہ کہتے ہیں تو پھر خطابت کا میار ادھر ہوگا تو میار تعریف کے اعتبار سے بڑھتا ہے میں کہوں کہ سب سے اچھا خطیب کوئی وقت نہیں آپ کہیئے کہ خطیب اچھا ہے بات بلے گی علماء کہیں بات بلے گی خطبہ کہیں بات بلے گی خطابت کا خالق کہیں بات بلے گی میں ایک جملہ کہوں گا اور اسی جملے پر فیصلہ ہو جائے گا کہ مجلس کتنی دیر تک اس موضوع پچھ گئے بھئی یہ جملے سے آپ پڑھوا سکتے ہیں تو پڑھوا لیجیے گا ورنہ آگے سے اپنے موضوع کو ایک انداز میں لے کے چلا داروں گا جناب فضاء نے یہی تو کہا گیا ہر سوال کا جواب قرآن سے دیا میں نے کہا صاحب یہ بتاؤ قرآن حقیقت میں کیا ہے وہ کہا کیا مطلب میں نے کہا میں آپ کو بتا دے رہا ہوں اہلِ بیت عمل کر دے گئے اللہ اکبر آیتیں اترتی گئیں مطلب کیا ہوا اہلِ بیت کے عمل کا تسینہ قرآن ہے علی بسترے رسالت پر لیٹے ورنہ ناس کی آیت آگئے علی نے میدانِ جن میں تروار نکالی ویحضر رکھو اللہ کی آیت آگئے علی نے حالتِ روڑوں میں سکا دی انما ولیوں کو اللہ کی آیت آگئے پنجے تن شادر میں آگئے انما یرید اللہ کی آیت آگئے اہلِ بیت عمل کرتے گئے آیتیں اترتی گئیں میں نے کہا میں سنبھائی یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اگر نبی نے کلام نہیں کیا شہزادی نے کلام نہیں کیا مولا اور مولا کی اولاد نے کلام نہیں کیا قرآن ہے اہلِ بیت کے عمل کا قصیرہ اپنے مو سے اپنی تعلیم اچھی نہیں لگتی اپنے مو سے اپنی تعلیم اچھی نہیں لگتی ابھی آپ نہیں پہنچے اپنے مو سے اپنی تعلیم اچھی نہیں لگتی فزدانِ قرآن پڑھائی نہیں کبھی محمد کا فصیدہ کبھی علی کا فصیدہ ایک مل جل کے ساتھ بات پڑھیں عظمتِ محمد وآلہ اپنے مو سے اپنے مو سے اپنی تعلیم اچھی نہیں لگتی اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا اور ہونا بھی چاہتی کیونکہ جن اقوام کا شعورِ علم بیدار ہوتا ہے وہ فلشِ ازر سے ہوتا ہے اور اگر سوال یہاں نہیں ہوگا تو یہ دنیا میں سوال کہاں ہوگا تو ذہن میں آپ کے سوال پیدا ہو سکتا ہے کے ساتھ جنابِ فضا میں یہ کمال کیسے پیدا ہوا کہ ہر سوال کا جواب پران سے لینے لیں لیکن میں بھی رہنے والا پشٹیمی ایوپی کا ہوں آپ بھی پشٹیمی ایوپی کے ہیں ہم لوگ ہریانہ کے بلکل قریب ہیں آپ تھوڑا فاصلے لیں مولانا تو بلکل بولر سے بھی لے ہوئے کوئی اگر پورپ کا آدمی یہاں آئے اور وہ آپ کے لہجے میں بولنے کی کوشش کریں آپ ایک سیکنڈ میں پہچھا لیں گے کہ باہر کا ہے ہماری کوپی کر رہا ہے پتہ کیسے چلے گا کیونکہ آدمی لفظیں تو لا سکتا ہے لہجہ کا حضرت آئے آپ ادھر جائیے لفظیں تو بول سکتے ہیں لیکن وہ جو پورپی لہجہ ہے وہ کہاں سے آئے گا آپ پکڑ میں آ جائیں گے اب جملے پہ ایک ایک آدمی توجہ کرنے توجہ آپ نے کرنی میری محنت کامیاب ہو جائے گی فضہ رہنے والی تھی ہمشہ کی جہاں کی زبان نہ رہی نہیں لیکن اہلِ بیس سے بابستہ بھی قرآن زبان بھا مچنے لگا اور کوئی علم نہ بولا کہ باہر کی ہے ہماری زبان میں کلام کر رہی ہے اس کے معنی یہ ہے کہ بزمے پنجتن نے فضہ کو اتنا کامل و اکمل کر دیا کہ نہ لہجے کا فرم رہا نہ انفرہ سا فرم رہا اچھا معاملہ پھر وہی ہے کہ صاحب یہ کمال کیسے پیدا ہوا بس کمال آپ کو بتاتا ہوں اور انشاءاللہ اسی پہ میرا بیان سی مٹ جائے گا ایک حوالہ